نمشکار میں ہوں محمد آسف دولار اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو سٹیم نیشن فیلحال وقت ہو چلا ہے دیش پردیش یہ کچھ خاص کبھلو کا آئی پیس ڈی ایس چوہان کو اتر پردیش کا ڈی جی پی نیوٹ کیا گیا ہے آج ڈی ایس چوہان نے بطور ڈی جی پی لکنو کے سینیچر بیلڈنگ میں اپنا کالے بھار سنبھال دیا لکنو میں اتر پردیش پولیس کی انٹی کرپشن یونٹ نے نئے نمبر جاری کیا ہے اب انہی نمبروں پر پورے یو پی کی شکایتیں درج کی جائیں گی لکنو میں مسلم ویل فیر سوسائٹی نے عزمہ پروین کی بات کا خندن کرتے ہوئے مقدمہ درج کروانے کی بات نہیں ہے سوسائٹی کے مطابق عزمہ پروین نے سوشل میڈیا پر بتایا تھا کہ مسجد کوہنا کے اوپر دوسرے سمودائنے بھگواجن ڈال فیر آ دیا ہے جس کے بعد ماحول تناؤ پون ہو گیا تھا امیٹھی میں زلہ گنگا سمیتھی کی بیٹھا کا عوجت کی گئی جس میں جلہ دکاری ڈاکش کمان مشرانے بھی شرکت کی امیٹھی میں پولیس عدیق شک دینے سنگھ نے سبھی تھانوں کے پربادیوں کے ساتھ بیٹھا کی جس میں سبھی پولیس کرمیوں کی سمسیوں کو سن کر ان کے نستارن کے لیے نردیشن دھی کیا گیا امیٹھی میں بادہ شکل تھانہ علاقے کے کازیپور مردان میں حریش چند پروف چندو اچانک کہیں لاپتا ہو گئے جس کے بعد سے پریوارو کی تلاش میں بھٹک رہا ہے ایوڈھیا میں پندرہ مئی تک ہندو راست گھوشید کرنے کی مانگ کو لے کر شریر تیاغنے والے سنت وشنوداس مہاراج نے فلحال آندولن واپس لے لیا ہے جس کے بعد جلہ پرشاسن نے راحت کی سانس لی ہے ایوڈھیا پہنچے سانسل بریجبوشن سران سنگھ نے سنتوں سے ملاقات کی ساتھ ہی انہوں نے راستھا کرے کا ویروت کرنے کی مانگ بھی کی رامپور پہنچے کیندری منتری مختار ابباس مکوی اور یوپی جل شکتی منتی ستندر دیو سنگھ نے دیش کے پہلے امریس سروور کا ادھاٹن کیا ایس دوران جلے بھر کے ادھکاری موجود رہے جون پور جلے بھی شاگن تحصیل کے اوسر گاؤں میں رہنے والے پور جلہ پنچائے صدر سے حسن تنویر کی بیٹی ڈاکٹر آلماس فاطمہ نے جلے کا نام روشن کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ ڈاکٹر آلماس نے پورے دیش میں ایمز کی فرقشہ میں باروی رینکہ سے کی ہے سبسکرائب کریں آپ کا اپنا چینل نیوز ٹائم نیش اور ہر خبر سب سے پہلے پانے کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں اور ہاں خبریں پسند آ جائیں تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں